السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ بھائی یہ جو آپ نے پچھلے درس میں کہا ہے کہ ہم مزارات پر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتے ہیں وسیلہ پکڑتے ہیں صاحب قبر کا تو بھائی اللہ تعالیٰ تو وہ ہر جگہ سنتا ہے وہ آپ مسجد میں بھی تو دعا مانگ سکتے ہیں مسلحے پر بھی دعا مانگ سکتے ہیں یہ مزار جانے کی کیا قید لگا کے رکھیے میرا بھائی بے شک اللہ تعالیٰ کائنات کے ہر کونے میں اپنے بندے کی دعا سنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے صرف مزارات پر جا کر درگاہوں پر جا کر ہی اللہ سے دعا نہیں مانگی جاتی بلکل وہ مسلحے پر بھی مانگی جا سکتی ہے مسجد میں بھی مانگی جا سکتی ہے اور ہر جگہ مانگی جا سکتی تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر آپ وہاں پر لوگوں کو جانے کی اجازت کیوں دیتے ہیں دراصل مسئلہ بدہ ہے یہ سوال اٹھا کیوں ہے یہ سوال اس لئے اٹھا ہے کہ کچھ لوگوں کو مزارات پر جا کر اللہ سے دعا کرنا ان کے نزدیک وہ کہتے ہیں جی جائز ہی نہیں کیونکہ ان کے ذہن میں خیال یہ اُبھرتا ہے کہ یہ جو مزارات پر جا کر مانگتے ہیں یہ ماذ اللہ ماذ اللہ اللہ کی پناہ یہ قبر والے سے مانگتے قبر والے سے نہیں مانگتے اس سے بڑی اور جہالت کیا ہوگی قبر والے سے نہیں مانگتے مانگتے اللہ ہی سے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی جو سوال پیدا ہوتا ہے مانگنا اللہ سے یہ تو کہیں بھی مانگو تو میرا بھائی چکر سارا یہ ہے کہ اللہ تعالی سے مانگنے کے کچھ اصول ہیں کچھ ذوابت ہیں کچھ طریقے ہیں ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی سے دعا کی جائے ساتھ وسیلے کے یا تو اپنے عمل اتنے اچھے ہوں کہ بندہ اس کو وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے وہ لوگ جو غار میں پھنس گئے تھے اور ہر ایک نے اپنی نیکیاں کا وسیلہ دیا اللہ سبحانہ وتعالی کو تو غار کا پتر سرکتا رہا اچھا وہ تو بھئی نیکی والے لوگ تھے ہمارے پلے میں کچھ ہے نہیں اپنی نیکیاں تو ہے نہیں تو پھر کیا کریں تو ہم اس شخص کا وسیلہ پیش کرتے ہیں اللہ کے حضور جو نیکیوں والا ہے جو نیکیوں والا ہے کہ اللہ تعالی ہم تو تیرے گناہگار بندے ہیں لیکن یہ تو نیک بندہ ہے اب یہ تو نیک بندہ ہے کون ہے تو وہاں جلے جاتے ہیں جہاں پہ وہ نیک بندہ آرام کر رہا ہے اللہ کا ولی ہے اللہ کا ولی ہے اللہ کا دوست ہے اور اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں ان کی کیفیت ان کی آرام گاہوں میں عام آدمی والی نہیں ہوتی وہ اللہ کے مقرب ہوتے ہیں اللہ کے پیارے ہوتے ہیں ان کا اور معاملہ ہوتا ہے تو وہاں چلے جاتے ہیں کہ باری تعالیٰ تیرا یہ جو پیارا بندہ ہے جسے تُو نے عزت دی ہے دنیا میں اور آخرت میں اس کے گھر آ گئے ہیں ہم اس کے مہوان ہو گئے ہیں ہم باری تعالیٰ اس کی خاطر ہماری عرض سننے پھر کہتے ہیں بھئی یہ عرض اگر تم نے سنانی ہے تو گھر سے سنا دو وہاں مزار پہ جانے کی کیا ضرورت ہے ایک سوال یہ اٹھاتے ہیں تو اس کا جواب بھی قرآن میں موجود ہے قرآن میں موجود ہے دیکھیں نا زکریہ علیہ السلام بی بی مریم کے پاس آئے زکریہ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور بی بی مریم اللہ کی ولیہ ہے نبی کا درجہ ہر ولی سے اوچھا ہے اور جب بی بی مریم کے پاس آئے تو دیکھا کہ بی بی مریم کے پاس پھل رکھے ہیں پوچھا اے مریم تیرے پاس یہ کہاں سے آئے یہ انواہ و اقسام کے پھل تو تو مابد میں رہتی ہے مابد سے بار بھی نہیں نکلتی یہ تیرے پاس کہاں سے آئے اور پھل بھی ایسے جن کا موسم بھی نہیں بی بی مریم نے کہا کہ میرے رب نے مجھے یہ پھل عطا کیے ہیں تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے اس بات کو محسوس کیا کہ ارے یہ تو وہ مقام ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ کی برکتیں اترتی ہیں تو قرآن نے کیا کہا قرآن کہتا ہے ہنالی کا دعا زکریہ حضرت زکریہ نے اسی مقام پر اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اپنے رب کی بارگاہ میں عرض پیش کی چاہتے تو گھر جا کے دعا کر لیتے محراب میں دعا کرنا اللہ کا نبی دعا کر رہا ہے اس کو کیا قید ہے لیکن حضرت زکریہ علیہ السلام نے بھی اس بابرکت جگہ کو جہاں اللہ کی نعمتیں نازل ہو رہی ہیں اسے مقام توصل کا ذریعہ دیا کہ یہ تو قبول ہونے والی جگہ ہے میں اپنی دعا اس جگہ پر کیوں نہ مانگوں اور یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جو درگاہوں پر جا کر دعا مانگتے ہیں جو مزارات پر جا کر دعا مانگتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر وہ صاحب قبر اپنی زندگی میں عبادت کیا کرتا تھا اللہ کی وہاں نیک اثرات ہوتے ہیں جہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ اللہ کا ولی وہاں آرام کر رہا ہے اس کی اپنے بھی اثرات ہوتے ہیں نیک لوگوں کے اثرات ہوتے ہیں تم مانو یا نہ مانو تم کسی اچھے انسان کے پاس بیٹھ جاؤ تو تم اچھا اثر لے کر اتھر اٹھتے ہو کسی برے انسان کے پاس بیٹھ جاؤ تو برا اثر لے کر اٹھتے ہو کسی خوشبو کی جگہ بیٹھ جاؤ تو خوشبو کپڑوں میں بسا کے اٹھتے ہو حقے پینے والے کے پاس بیٹھ جاؤ تو حقے کی بو لے کر اٹھتے ہو تو یہ اثر میرا بھائی یہیں تک ختم نہیں ہو جاتے یہ تو کافروں کا عقیدہ تھا یہ تو ابو جہل کا عقیدہ تھا میں ملے ختم ہو کی بات تم تو مسلمان ہو صاحب ایمان ہو یہ باتیں تو تمہیں گٹھی میں پڑی ہونی چاہیے کہ ایک عالم برزخ بھی ہے ایک عالم دنیا بھی ہے ایک عالم آخرت بھی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اثرات رکھے ہیں چیزوں میں کسی کو تو آثار کہتے ہیں میرا بھائی اور یہ تو حدیث سے بھی ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آثار مبارکہ سے صحابہ اکرام حضور کے پردہ فرمانے کے بات بھی تبرک حاصل کرتے تھے بہرحال پھر بات بڑی لمبی ہو جائے گی یہ چند باتیں ہی کافی ہیں یہ مسئلہ سمجھنے کے لیے آگے کچھ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے آج کل کچھ دھنبے والوں نے مرضی کے مزارات بنا لیے ہیں اندر کوئی نہیں ہے بس مزار بنا ہوا ہے تو تحقیق کر کے جایا کرو تحقیق کر کے جایا کرو کہیں بھی میں چلے جایا کرو مو اٹھا کے دوسرا یہ کہ مزارات پر گند بلا شروع کرتی ہے بھنگ پی کے لوگ پڑے ہیں سائن بابا بھنگ پی کے پڑے ہیں نہ نہ جو چیز اسلام میں حرام ہے اللہ کا ولی تو ہاتھ نہیں لگاتا اس کو یہ کیسے اللہ کے ولی کے مرید ہیں کہ یہ بھنگ پی کے پڑے ہیں نہ نماز کے نہ روزے کے نہ زکاة کے نہ حج کے تو یہ کوئی دین نہیں ہے میرا بھائی کہ عورتیں بے پرداد دھمال مار رہی ہیں یہ کوئی دین نہیں ہے یہ کوئی وجد نہیں ہے جو اسلام کے قوانین توڑ دالے کوئی ایسا تصوف نہیں ہے جو شریعت سے پرے ہو تصوف کی بنیاد شریعت کی بنیادوں پر کھڑی ہے وہ جھوٹ بولتا ہے جو کہتا ہو کہ میں صوفی ہوں پر شریعت کے احکامات کو توڑتا ہے وہ جھوٹا ہے صوفی نہیں ہے صاحبانِ تصوف صاحبانِ ولایت تو شریعت کے راستے سے گزرتے ہوئے طریقت کے راستے سے حقیقت کے راستے پہ چلنے والے لوگ ہیں وہ صالح کار حق ہے تو خدا کے لئے اپنے ایمانوں کو ان ڈھونگیوں سے بچاؤ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جن کو اعتراض کرنا ہوتا ہے وہ ان ڈھونگیوں کی اگزیمپل لے لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو اور اس طرح حق پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں یاد رکھو جال حق وزہق الباطل ان الباطل قرآن کا فیصلہ ہے کہ حق آ گیا ہے اور باطل مٹ گیا ہے اور بے شک باطل مٹنے ہی کے لئے ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ